ایف ایم 101 اسلام علیکم ایف ایم 101 کراچی کے سٹوڈیو سے ربیہ اکرم آپ سے مخاطب ہے اور اس وقت آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد ایک خاص پروگرام ہے جو ترتیب دیتے ہیں قومی ادارہ برائے احتساب کی جانب سے اور ہر پروگرام میں ہم قومی ادارہ برائے احتساب یا جس کو ہم نیپ کہتے ہیں نیشنل اکاؤنٹبلیٹی بیرو وہاں کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ایف ایم 101 کراچی کے سٹوڈیوز میں اور آپ سے وہ تمام سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں جو اس ادارے کے اغناز و مقاصد میں شامل ہوتی ہے تو آج بھی ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر نیپ کراچی جناب گل آفریدی ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں اور گل آفریدی صاحب کو خاصہ عرصہ ہو گیا اس ادارے سے وابستہ ہوئے وے بات کرتے ہیں کہ خصوصی شعبہ کیا ہے انویسٹیگیشن میں ڈپٹیشن ہے فیلال ان کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے اور ہم گل آفریدی صاحب کو سب سے پہلے اپنے سٹوڈیوز میں خوشاندید کہتے ہیں یہ بتائیے گل آفریدی کہ کب سے آپ نیپ سے وابستہ ہیں دوہزار ساتھ میں آپ نے اس ادارے سے وابستگی اختیار کی تو آپ کی تائیناتی کہاں کہاں رہی میری شروع میں میری تائیناتی نیپ خیبر پختنخواہ میں رہی ٹھیک ہے اور وہاں سے پھر میری میرا تباطلہ نیپ کراچی کیا گیا ہے اچھا خیبر پختنخواہ میں کام کرنے میں اور کراچی میں کام کرنے میں فرق محسوس کیا بہت بڑا فرق ہے نیپ خیبر پختنخواہ میں چونکہ بجٹ کم ہے وہاں پہ جو کیسس ہے ان کی مالیت قدرے کم ہے اور کچھ جو کرکشن کا انصر ہے وہ خیبر پختنخواہ کے نسبت سندھ کی جو یہاں پہ ہم انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں یہاں پہ کچھ زیادہ ہی بدنوانی کے کیسس یہاں زیادہ پائے گئے تو اس کا مطلب ہے آپ یہاں زیادہ مصروف رہتے ہوں گے بلکل جی یہاں پہ ہماری مصروفیات کچھ بڑھ گئی ہیں ٹھیک اچھا گلافریدی خیبر پختنخواہ کے بعد داریکٹ آپ کراچی آئے اور یہاں آپ کو کیا کیا ذمہ داریاں تفویز کی گئیں یہاں پہ شروعی سے میں تفتیش میں ہی ہوں اور انویسٹیگیشن کے کام میں مصروفوں مختلف کیسس پہ کام کر رہے ہیں ہم اپنے جونئرز اور سینئرز کے ساتھ مل کے مختلف قسم کے کیسس کے تحقیقات کر رہے ہیں اچھا تو کس قسم کے کیسس کو نمٹائے آپ نے حال ہی میں ہم نے ایک بڑا کیس جو کیا ہے بیسے تو چھوٹے کیسس بھی کیے ہیں جو بڑا کیس ہم نے کیا ہے وہ ہم نے مشتاق احمد شیخ ایک ایڈیشنل ڈیسٹک اکاؤنٹ آفیسر ہیں ہیدر آباد کے ٹھیک ہے جس کا کیس اور اس کے ساتھ ایک جڑے ہوئے تھے یوسف خانزادہ جو فانسٹیبل تھے پولیس ڈیپارٹمنٹ کے ان کا کیس ہم نے نپٹایا اور اس کیس میں مشتاق احمد شیخ اور یوسف خانزادہ نے سرکاری حضانے کو اربوں روپے کا ٹھیکہ لگایا اچھا انہوں نے جالی پینشن بلز پروسس کر کے جی فی فانڈ کے جالی بل پروسس کر کے سرکاری حضانے کو کم از کم ڈیڑھ سو کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا جس میں سے مشتاق شیخ جو ہے جو ایڈیشنل ڈیسٹک اکاؤنٹ آفیسر ہیں گریڈ اٹھارہ کے آفیسر ہیں ان کے جو اساسجات ہم نے ابھی تک جن کا سراغ ہم نے لگایا ہیں تو تقریباً پچھتر کروڑ روپے کے ان کے اساسجات کا ہم نے سراغ لگایا ہیں اور جو یوسف خانزادہ ہیں ان کے تقریباً پچپن کروڑ روپے کے اساسجات کا ہم نے سراغ لگایا ہے اور ان اساسجات کو فریز کر کے بحق سرکار ضبط کرنے کے لیے ہم نے احتساب عدالت میں درخواست دائر کر دی ہیں اب احتساب عدالت اس پر فیصلہ کرے گی اور امید ہے کہ یہ جو لوٹا ہوا پیسہ تھا یہ واپس سرکاری خزانے میں جلدی آ جائے گا انشاءاللہ اللہ کرے کہ آپ کی کوششیں بارہ ور ثابت ہوں ان دونوں اصحاب کا تعلق کی صدارے سے رہا؟ یہ میں نے جیسے بتا دیا مشتاق احمد شیح جو ہیں وہ ایڈیشنل ڈسٹرک اکاؤنٹ آفسر بی بی ایس اٹھارہ ڈسٹرک اکاؤنٹ آفسر ڈسٹرک اکاؤنٹ آفسر یہ جو ہمارا ٹریجری کا محکمہ ہے جن کا کام ہے محکمہ خزانہ ہمارے تنہاجات کو ہمارے پینشنز کے کاموں کو پروسس کرتے ہیں جبکہ جو دوسرا اس کا بیسی کے لی جو اس کے ساتھ دوسرا کنیکٹڈ بندہ تھا وہ یوسف خانزازہ تھا اور یہ ایک پولیس کانسٹیبل تھا اور پولیس کانسٹیبل اور ان دونوں نے مل کے کچھ بینکرز کے ساتھ مل کے انہوں نے سرکاری حضانے کو اتنا بڑا ٹھیکہ لگایا اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ نیاب خیبر پختن ہوا کے نسبت یا صبح خیبر پختن ہوا کے نسبت صبح سے ان میں کرپشن کا انصر زیادہ ہے زیادہ ہے اچھا ان کو ٹھیکہ جب لگایا گیا ہے انہوں نے تو لگا دیا ٹھیکہ نشاندہی پہ کیا اب ان کو پکڑ لیا گیا ہے جی میڈم ان دونوں کو پکڑا جا چکا ہے یوسف خانزازہ فروری دوہزار سترہ کو آریسٹ ہوئے تھے اور مشتاق احمد شیخ کو دس مارچ دوہزار سترہ کو آریسٹ کیا گیا ہے اور یہ دونوں اس وقت سنٹر جیل ہیدر آباد میں بانتے ہیں ٹھیک اللہ کرے کہ وہ پیسہ بھی ان سے برامد ہو جائے جو انہوں نے لوٹا ہے ایک چیز میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ جو ہم نے چاپیں مارے تھے ان کے گھروں پہ اور ان کے کچھ چھپے ہوئے جو ان کے ٹھکانے تھے ان کے اوپر بھی ہم نے چاپیں مارے تو ہم نے ان سے سونا بھی برامت کیا مشتاق احمد شیخ کے گھر سے تقریباً ساڑھے چھار کلو سونا ہم نے برامت کیا اور یہ وہ سونا بھی نہیں تھا یہ بسکٹ جو سونے کے گولڈ وارز ہوتے ہیں یہ وہ نہیں تھا یہ جو ہواتین نارملی پہنتی ہیں زیورات کی شکل میں یہ وہ زیورات کے شکل میں تھا زیادہ تر اور فورن کرنسیز بھی ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس میں ہم نے کافی کرنسیز جو ہے وہاں پہ فریز کروائی ہیں تقریباً ساڑھے تین چار کروڑ روپے کے رقم جو ہے وہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں فریز جائیں اور ہمیں بہت امید ہے کہ جو سا سجاد کا ہم نے ان کا سراغ لگایا ہے تقریباً ڈیڑھ سو کروڑ روپے کا وہ انشاءاللہ بہت جلدی سرکاری حضانے میں آ جائیں گے اچھا گلافریدی تفتیش کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کبھی ایسا تو نہیں ہو جاتا کہ کوئی بے گناہ بھی پھز جائے تفتیش کا جو ہمارا طریقہ کار ہے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی شکایت آتی کس طرح ہے ہمیں کیسے پتا چل جاتا ہے کہ کسی بندے نے کوئی کرپشن کی ہیں چونکہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ اس کو قوم احتساب آرڈیننس نائنٹین نائن کے تحت یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ ہم کرپشن کے جتنی بھی کیسز ہیں ان کے تحقیقات کریں تو اسی ہی کے سیکشن اٹھارہ کے تحت ہمیں جو شکایت آتی ہیں ان کے تین ذرائع ہیں جن سے ہمیں شکایت آتی ہیں اور ہم اپنے ان کی آگے لے کے جاتے ہیں جن میں سب سے پہلے تو ہمارے پاکستانی شہری ہیں پاکستانی بائی ہیں ہمارے جو بھی ہمارے بہنیں ہیں پاکستانی اور دنیا بر سے کہیں سے بھی ہمیں کوئی بھی شکایت قوم احتساب بیورو کے نام پہ بجوا دیتے ہیں اور اسی شکایت کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں اور اس پہ پھر مزید تحقیقات کرتے ہیں دوسرا ہمیں جو آتی ہیں وہ جتنے بھی ہمارے سرکاری ادارے ہیں وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں ریفرنس بجواتے ہیں اور اس کو آگے ہم تحقیقات کر کے اس کو پھر ہم احتساب عدالت میں لے کے جاتے ہیں تیسری ہماری کچھ اپنے بھی جو ویسل بلور ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ہمارے وہ ہمیں کچھ انفارمیشن دے دیتے ہیں یا جو ہمارے ذاتی معلومات پر ہمارے پاس کوئی بندہ آ جاتا ہے تو وہ ہم اپنا کیس انیشیئٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم آگے لے کے جاتے ہیں تحقیقات کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی کیس آ جاتا ہے سب سے پہلے ہم اس شکایت کو درج کرتے ہیں جس کو ہم کمپلینٹ کا نام لیتے ہیں کمپلینٹ کوئی بھی پاکستانی شہری جیسے میں نے بتا دیا کر سکتا ہے ادارے سے بھی آ سکتا ہے اور ہمیں کوئی انفارمر بھی بتا سکتا ہے پھر چونکہ ہمارا ایک میکنزم ہے اس کو لے کے جانے کا کہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بے گنا تو نہ پکڑا جائے تو ہر جو سٹیپس ہیں ہمارے پہلے کمپلینٹ آتی ہیں پھر اس کی پروسسنگ ہو کے کمپلینٹ ویریفیکیشن آ جاتی ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس شکایت آئی ہے یہ ٹھیک ہے غلط شکایت تو نہیں آئی کوئی ہامخہ تو کسی کو بدنام کرنے کے لیے نہیں آیا کوئی یہ کسی کی زمین کا جہداد کو کوئی تنازہ تو نہیں ہے کوئی کسی رشتے کا تنازہ تو نہیں ہے جس کا وہ ادھر اپنا وہ سکور سٹل کرنا چاہتا ہے وہ اس کے بعد اگر وہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اپنے شروع ابتدائی اس میں تحقیقات میں کہ نہیں یہ جو شکایت ہے یہ بلکل درست ہے کمپلینٹ کرنے والا بندہ بلکل درست ہے اس نے تہہ دل سے یہ کمپلینٹ کی ہیں پھر اس کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں ون سٹپ اپ کرتے ہیں اور اس کو ہم لے کے جاتے ہیں انکوائری میں انکوائری میں پھر ہمارے پاس کچھ اور بھی احتیارات آ جاتے ہیں ہم ڈپارٹمنٹ سے ریکارڈز کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو اسی کیس کو پھر انویسٹیگیشن میں لے کے جاتے ہیں انویسٹیگیشن کے بعد پھر ہم ملزم کو اگر اسی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو گرفتار بھی کرتے ہیں ان کے اساسجاد کو ہم فریز کرتے ہیں اور اس کے بعد عدالت میں درخواست جمع کراتے ہیں کہ عدالت جو بھی فیصلہ کرے وہ عدالت فیصلہ کر دیتی ہے ٹھیک اچھا گھلا افریدی نیپ کا کہنا ہے say no to corruption say no to corruption say no to corruption corruption کو بد انوانی کو الویدہ کہہ دیجئے یا بد انوانی کو ختم کر دیجئے corruption کو اگر آپ وسیع نظر میں دیکھیں گے تو کیا کیا چیزیں corruption کے زمرے میں آتی ہیں کیا صرف میں نے آپ کے پیسے لے لیے مار لیے بس وہ بد انوانی ہے یا جو ہم یہ اپنے ڈیوٹی اور فرائض سے غفلت برت رہیں یہ بھی بد انوانی میں شامل ہوگا آپ کے سوال کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ہے کہ اگر ہم بد انوانی کریں گے تو corruption ہے اگر ہم اپنے فرائض من سے بھی سر انجام نہیں دیں گے تو corruption ہے corruption تو دونوں ہیں اللہ تعالی قابل گرفت تو دونوں ہیں اللہ تعالی اپنے کلام پاک میں ہمیں فرماتا ہے کہ اپنے اموال باطل طریقے سے نہ کائیں سبحان اللہ باطل طریقہ سب کو پتا ہے جو صحیح نہیں ہے وہ غلط ہیں سرکار نے قومت پاکستان نے بارہا مختلف قوانین بنائے ہیں rules بنائے ہیں financial rules بنائے ہیں اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی funds ہیں ان کو کس طرح استعمال کریں اگر ہم ان کو اس طریقوں سے استعمال نہیں کریں گے اور بجائے سرکاری جگہ پہ funds لگانے کے وہ ہم اپنے ذاتی استعمال میں لائیں گے یا اپنے کسی عزیز اپنے قریبی دوست یا کسی بھی اور بندے کے استعمال میں لائیں گے چاہے ہم اپنا اس میں سے حصہ لے یا نہ لے ہم زیادتی کر رہے ہیں اور یہی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے اگر ہم اپنا کام اپنا آفیس کا کام صحیح وقت پہ نہیں کرتے ہم آفیس ٹائم پہ نہیں آتے ہم آفیس سے جلدی چلے جاتے ہیں آفیس میں کام لگا ہوا ہے ڈیر لگے ہوئے ہیں ہم اپنے کام کو اثر انجام نہیں دیتے یہ بھی کرپشن ہے ٹھیک اگر ایک سرکاری ملازم جو وقت پہ دفتر نہ پہنچے وقت پہ دفتر نہ آئے اور وقت سے پہلے روانہ ہو جائے یہ بھی کرپشن ہے بالکل کرپشن ہے یعنی قابل گرفت ہے آپ کی ترجیحات میں کیا کیسز شامل ہوتے ہیں مطبع ہم نے ایک پراریٹی بنائی ہوئی ہے ہماری پراریٹی یہ ہے کہ ہم یہاں آکے سب سے پہلے پروگراموں کا جائزہ لیتے ہیں کیا یا پروگرام ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں ہے اپنے ونوون سے آپ کی ترجیحات میں کون سے کیسز شامل ہوتے ہیں سب سے پہلے تو جو ہمارے کیسز ہوتے ہیں ہم نے ان کو ہمارا جو آپریشنل میتوڈالوجی ہے ایک ہم نے دستاویز بنایا ہے اس کے تحت ہم نے کیسز کو کٹیگرائز کیا ہے اور اس میں ہم نے ٹاپ پریاریٹی پہ اپنے لیے رکھا ہے کہ جو ہمارے اندر قومی احتساب بیرو کے اندر کا کوئی افسر اگر کسی بھی طرح سے کسی بھی بدنوانی میں شامل ہے اس کی کوئی انوالمنٹ ہے تو سب سے پہلے تو اس کو کرو کہہ اس کی مالیت کوئی بھی ہو ٹھیک یعنی اپنے آپ سے شروع آتے ہوگی اپنے آپ سے شروع ہے اپنے گھر سے شروع ہے اس کے بعد ہمارے جتنے بھی بڑے کیسز ہیں ہم پریاریٹی دیتے ہیں جہاں پہ سرکاری محکموں سے ہمیں آ جاتی ہیں ریفرینسز آ جاتی ہیں جیسے سٹیڈ وینک آف پاکستان ہمیں کوئی کیس بجوا دیتا ہے سیکیورٹی انڈ ایکچینج کمیشن آف پاکستان کوئی کیس بجوا دیتا ہے تو ان کو ہم توڑی ترجیح دیتے ہیں جو ہمیں سپریم کورڈ آف پاکستان ہائی کورٹس اور جو دیگر عدالتیں ہیں وہاں سے بھی کچھ کیسز ریفر ہو جاتے ہیں ان کو ہم پریاریٹی پہ دیکھتے ہیں ان کے بعد پھر ہم سرکاری محکموں میں آتے ہیں اور جو ہمیں عوام الناس کی طرف سے اور ہمارے جو اپنے انفارمز جو انفارمیشن ہمیں دیتی ہیں ان کے بنیاد پہ ہم کیسز کرتے ہیں ہمارے کیسز کی جو نیچر ہے ان میں ناجائز اساساجات کا بھی کیس ہو سکتا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو عرص کیا کہ پولیس کانسٹیبل ہے اور اس کے پچھپن کروڑ روپے کے اساسے ہیں وہ اسی معاشرے کا فرد ہے اور اس نے کہاں سے بنائے ہیں اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ناجائز اساساجات کوئی بندہ بناتا ہے یا وہ رشوت ستانی کرتا ہے رشوت لیتا ہے یا وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے کسی اپنے دوسرے دوست عزیز کو کوئی فائدہ نقصان پہنچاتا ہے ایک چیز میں اور بھی یہاں پہ کروں کہ کسی کو نقصان پہنچانا بھی کرپشن ہے اگر کوئی ٹیکہ ایک بندے کو ایوارڈ آپ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اگر میرٹ سے ہٹ کے ایوارڈ کرتے ہیں تو کسی کا آپ نقصان کرتے ہیں کسی اور ٹیکہ دار کا تو یہ بھی کرپشن ہے اقربہ پروری اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ویل فل لون ڈیفالٹ کے کیسز ہیں سرکار کا پیسہ لے کے واپس نہ کرنے والے کیسز بھی کرتے ہیں اور جو نیب کا باقی تحقیقاتی اداروں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ جو ہے وہ چیٹنگ پبلک اٹ لارج والے کیسز ہیں ایسے کیسز جس میں عوام ناز کو اجتماعی طور پر لوٹا جاتا ہے ٹھیک خاص طور پر یہ جو ہم سرمایہ کاری کر دیتے ہیں انویسمنٹ اپنی رقم لگا دیتے ہیں ان لوگ بھاگ جاتے ہیں جی میڈم اس حوالے سے بھی کیسز آتے ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے بھی ہم کیسز کرتے ہیں اور ان کو جو ٹاپ پریارٹی والے ہمارے لسٹ ہوتے ہیں ان میں ان کیسز کو ہم دیکھتے ہیں گوڈ لسنرز ایف ایم ون ون کراچی سے آپ اس وقت نیب کے حوالے سے خصوصی پروگرام سن رہے ہیں جس میں آپ کو کارکردگی بھی بتائی جارہی ہے قومی ادارہ برایت صاحب نیب کراچی کی اور گل آفریدی صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آ رہا ہے آپ میری آواز اس وقت سن رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو گل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے ٹرپل ون ٹرپل زیرو ون زیرو ون ٹرپل ون ٹرپل زیرو ون زیرو ون یہ ہماری یونیورسل ایکسس نمبر ہے اگر آپ اس پہ کال کر کے اور گل آفریدی صاحب سے براہ راست مخاطب ہونا چاہیں کچھ کوئی بھی مسئلہ ایسا ہو جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کا علم ان کو ہونا چاہیے تو آپ ہمیں لائف کال کے ذریعے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیپ کا خود ایک نمبر ہے ٹرپل ون سکس ٹو ٹو ٹرپل ون سکس ڈبل ٹو اس پہ بھی آپ کال کر کے اپنی شکایات کو درج کرا سکتے ہیں اور معلومات اگر کچھ حاصل کرنا چاہیں تو وہ معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں ہماری گفتگو کا سلسلہ ایک بجے تک جاری رہے گا اس دوران میں اگر آپ چاہتے ہیں گلافریدی صاحب سے کوئی بات کرنا تو ضرور کیجئے اچھا گلافریدی صاحب نیب آرڈننس کے بارے میں بھی ذرا سا بتائیے پھر ہم آپ کی جو کارکردگی گزشتہ چھ ماہ میں رہی ہے یا سال بھر کے اندر رہی ہے اس کو بھی جاننا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جو کرپشن کا اور بدنوانی کا جو ناسور ہمارے معاشرے میں ہیں یہ اب سے نہیں ہیں انیس سو سنتالیس میں جب ہماری ہمارا یہ پاک وطن آزاد ہوا اسی وقت سے ہمیں اس ناسور کا سامنا ہے اور ہم اس بیماری کے خلاف ایک جہاد لڑ رہے ہیں تب سے مختلف قوانین بنائے گئے ہیں مختلف ایکٹس آئے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے کم کیا جا سکے جیسے انیس سو سنتالیس میں پریونشن آف کرپشن ایکٹ آیا اس کے بعد بھی بہت سارے آئے ہم نے فیڈر انویسٹیگیشن ایجانسی کا بھی قیام کر دیا اس کے بعد انیس سو ستانوے کا مشہور احتساب بیورو صرف ریمان کا وہ بھی ہم نے دیکھا اور پھر انیس سو ننانوے میں کم احتساب آرڈیننس کے ذریعے کم احتساب بیورو کا وجود عمل میں لائے گیا تھوڑا سا جو اس کا باقی اداروں سے جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو اس سے پہلے جتنے بھی ادارے بنے جس نام سے بھی بنے جو بھی بنے ان اداروں نے صرف اور صرف تفتیش پہ زور دیا جو آگاہی والا سائیڈ ہے کہ ہم معاشرے کو آگاہ کرے کرپشن کے بارے میں وہ سائیڈ ہم سے بالکل اس پہ ہم نے توجہ نہیں دی اب جو قومی احتساب آرڈیننس ہے نائنٹین نائنٹی نائن اس کے تحت ہمیں یہ منڈیٹ دیا گیا ہے کہ ہم عوام الناس میں شعور پیدا کرے کرپشن کے خلاف اور اس سلسلے میں مختلف سیمینارز ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ تقریری مقابلے بھی ہوتے ہیں مختلف پروگرامز کیے جاتے ہیں اور یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور اسی سلسلے میں ہم جیسے دنیا بر میں نائنٹ دیسمبر کو انٹی کرپشن ڈے منایا جاتا ہے ہم بھی وہ دن مناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عوام الناس کو مطلع کیا جائے کرپشن کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور جو ہماری جتنی بھی وہ ہے ہم سکولز میں یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ باقی ایجنسیز کی طرح ہم ایک پلا آف ایجنسی نہیں بنیں جی گلافریدی صاحب ڈیپٹی ڈیریکٹر نیپ کراچی ہمارے ساتھ موجود ہے اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ ہے اسلام علیکم ڈیپٹی ڈیریکٹر نیپ کراچی گلافریدی صاحب سے سوال پوچھئے جی میرا نام محمد اکبار نے اگبال صاحب آپ اپنا جواب ریڈیو سیٹ پہ سنیے گولا فریدی صاحب آپ کو اگبال صاحب نے سوال پوچھا ان کا پوچھی ذاتی مسئلہ لگر آئے جو ان کے فانڈز ان کے ڈپارٹمنٹ ان کو نہیں دے رہے ہیں اس سلسلے میں میں اس کو یہی رہنمائی کروں گا کہ وہ جو بھی ان کا اپلٹ آتھارٹی ہے ان کو ریکویسٹ کریں اور وہاں پہ شکایت درج کریں ہاں اگر میں سمجھنے سے اس کے سوال کا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سوال صحیح طور سے سمجھ نہیں پایا ہوں تو میں ان کے لئے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اپنا ایک تحریری کمپلینٹ تحریری ایک شکایت درج کر کے ہمیں بجوا دیں اگر تو اس میں جو بھی پی ٹی ٹی سی کے احتداران ہیں اگر انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے تو ہم ضرور اس کی تحقیقات کریں گے اور معاملے کے تحت تک جائیں گے جن لوگوں نے سرکاری فانڈز کی کوئی خربرد کی ہیں ہم ان کو ضرور جی یقیناً اقبال صاحب نے اپنے سوال کا جواب سن لیا ہوگا تحریری شکایت درج کیجئے پھر انشاءاللہ دیکھئے اس پر عمل درامہ دوتا ہے اس وقت ہمیں ساتھ کون ہے لائن پر یہاں محمد بلال ہے جی اسلام علیکم محمد بلال صاحب گلافریدی صاحب سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی میں پوچھنے چاہتے ہیں کیا ان کی جہائیت میں رشت ستانی بھی آتی ہیں ان کی جوریسڈکشن میں یعنی ان کے پاورز میں کی رشت ستانی کے خاتمے کے لیے بھی کام کریں آپ کا یہ سوال ہے جی بلال جواب دیتے ہیں آپ کو ریڈیو سیٹ پر سنیے اپنے سوال کا جواب بلال صاحب جیسے میں نے شروع میں کہا بلکل جی رشت ستانی کے جتنے بھی جرائم ہیں وہ ہمارے دائرہ اختیار میں ہیں کوئی بھی بندہ اگر کسی بھی محکمے میں آپ سے کسی بھی طرح سے غیر آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے جو کہ سرکاری فیس کے علاوہ ہو تو آپ ہمیں ضرور اور ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کریں کیونکہ ایسے کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ان کو جب پیسے دیں گے تو اسی وقت اس کو گرفتار کیا جائے گا اس کو پر اسی وقت کا روائی ہوگی یہ بعد میں یہ ثابت کرنا کہ میں نے اس کو پیسے دیے ہیں اس نے پیسے لیے ہیں یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے عدالتوں میں پر یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے آپ نے پیسے دینے سے پہلے ہمیں اطلاع کرنا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے یہ ناجائز پیسے مانگ رہا ہے پھر ہم اپنی کروائی کریں گے بلکل بلکل اب تو صرف البلہ کا تہاں تہاں بند گیا اسلام علیکم کون ہے ہاتھ ملیکم اسلام میں ناڈیم بھائی کرو رہا ہوں جی ناڈیم بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے جی بھائی اصلاح چاہوں گا کہ ہرف بھائی بھائی شرکاری داری میں پہلے 1% کوٹا کا پھر 2% کیا پھر 5% کیا ہے کیسا کوٹہ اس کے بعد آدک یہ ہیں وہ مازوروں کو اس میں کوٹے پر جوپ نہیں دی جائے اور یہ مازوروں کو جوپ دیدی دیگی ہیں ان سے چھوڑی سی اونلی بھی تیڑی ہوتی ہے چھوڑا سا ہاتھ بھی تیڑا ہوتا ہے تو ان سے پر آ جاتا ہے یہ مازور ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی پاپ آٹھ ہے ٹھیک ہے ندیم کو کر اس کا جواب بھی گلا فریدی ضرور دیں گے سنیے آپ ریل سیٹ پہ مازوروں کے لیے اگر کوٹہ مخصوص کیا گیا ہے اور اس کے مطابق جوابز آفر نہیں کی جاری ہے اس حوالے سے بھی کوئی نیپ کی کوئی کار کردی سامنے آئی جیسے میں نے کہا یہ بھی کرپشن کا یہ قسم ہے آپ ایک مازور شخص کو اس کا حق دینے سے محروم کر رہے ہیں اگر آپ کسی ایک صحیح تندرست آدمی کو مازور کے کوٹے پہ برتی کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مازور کے کوٹے پہ برتی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو نادرہ جو ہمارا کومی ادارہ ہے اس کو مازور والا شناحتی کارڈ ایشو نہیں کرتا تو اگر ایسی کوئی بھی شکایت ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں ویلکم آپ اپنا شکایت لے کر آئیں تحریری طور پر آپ وزریا ڈاگ بھی بجوا سکتے ہیں خود بھی آ سکتے ہیں کہ ندیم کو اگر یقیناً آپ نے گلہ آفریدی صاحب کی بات سنی اور اگر ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہے آپ کو خود کیونکہ میں جانتی ہوں آپ خود بھی وسارت سے محروم ہیں تو آپ بھی یہ مسئلہ تحریری طور پر اگر بجوائیے نیب کو تو اس پر یقیناً عمل درامد ہوگا اچھا گلہ آفریدی صاحب آپ اپنی گفتگو جہاں سے سلسلہ ان کالز کی وجہ سے منقطع ہوتا ہے اس کو جاری رکھئے یا آپ ہم چاہیں گے کہ ہم آگے بڑھیں اپنے سوال کی جانے اچھا اب انیس سو سنتالیس سے پریونشن آف کرپشن ایکٹ بنا اور انیس سو سنتالیس سے ہم آگئے دو ہزار سترہ میں ستر سال کا ایک بہت بڑا عرصہ ہے کب ہم اس قابل ہو جائیں گے جب ہم کہیں گے کہ ہاں ہم ہیں آج کرپشن سے پاک پاکستان میں کوئی ٹارگٹ ہمارا ہم عجیف کر پائیں گے کرپشن سے پاک پاکستان تپنے بنے گیا جب ہمارا تن من دن صاف ہو جائے انشاءاللہ جب ہم ذاتی طور پہ اپنے آپ کو صاف نہیں کریں گے پاکستان کرپشن سے کبھی بھی صاف نہیں ہو سکتا میں حال ہی میں پیش ہونے والا ایک واقعہ آپ کے اجازت سے سامین کو سنا ہوں جیسے میں نے پتایا جو ہم نے پولیس کانسٹیبل والا کیس کیا یوسف کا یوسف خانزادہ کو جب ہم نے اس کے گھر پہ ریٹ کیا تو اس کے چونکہ وہ ایک پولیس کانسٹیبل تھے اور پولیس کانسٹیبل کے گھر پہ قیمتی چیزوں کا ہونا بھی ایک بڑا علمیہ تھا ہم نے اس کے گھر سے کافی ساری قیمتی چیزیں اٹھائی جن میں سے ایک کیمرہ بھی تھا لینزز والا کیمرہ جس کی قیمت آلموسٹ کوئی ڈیڑھ دو لاکھ روپے اس کیمرہ کی قیمت تھی وہ ہم نے اٹھایا اور اس کے گھر سے ہم نے پانچ ہی گاڑیاں ریکاور کی ہر گاڑی کے اوپر پاپا اس دی گریٹ کا لیبل لگا ہوا تھا اب پاپا اس دی گریٹ جو باریسٹ ہو گیا ہمارے پاس آیا تو تقریباً نوے دن کا جو ہمارے پاس کومی احتساب آرڈیننس کے تحت کسی بھی ملزم کو رکھنے کا اختیار ہے ہم نے اس کو اس سے تقریباً نوے دن تک اپنی تفتیش کی اور اس کے بعد جہاں ہم اس کو جیل بجوانے لگے آخری دن تو اس کے فیملی ممبرز وہاں پہ عدالت پہ آئے ہوئے تھے ہمارے آفیس کے سامنے کڑے تھے اور اس کے چھوٹا بیٹا تھا اور چھوٹے بیٹے نے بڑی حسرت بڑی نگاہوں میں دیکھا اپنے باپ سے ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ شاید اپنے باپ سے ملنا چاہ رہا ہے تو میں نے گیٹ کے جو ہمارے کانسٹیبلز تھے ان کو ہم ان کو میں نے کہا کہ ان کو الاؤ کر دیں اس کو جب انہوں نے الاؤ کیا تو بجائے اس کے کہ نوے دن کے بعد اپنے باپ سے گلے ملے وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ انکل میرا کیمرہ واپس کر دیں تو اگر ہم اپنے بچوں کو مٹیریلزم سے بچائیں بچائیں گے تو ہمیں کچھ آگے بہتری ہوگی اور پاکستان کو کچھ بہتری ہوگی اسی پیغام کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ کرپشن کو گھر سے دور کیجئے اپنے بچوں میں یہ محبت رشتوں کی پیدا کیجئے مادہ پرستی سے ان کو دور رکھئے تاکہ ایسی نوبت نہ ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر نیپ کراچی گلافریدی صاحب میں آپ کی ممنون ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے اور گفتگو کی بہت سیر حاصل گفتگو رہی انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی ربی آکرم آپ سے اجازت کی طلبگار ہے ایک بجے ہم آپ کو خبروں کے لیے اسلام بات لیے چلیں گے اللہ حافظ نکبان موسیقی